موسیقی اس سٹوری میں یہ جو کردار ہے یہ اس کے ماباب مجھ جاتے ہیں تو اس کی جو بوہ جی ہے وہ اس کا خیال رکھنے لگتی ہے اور یہ ان کے گھر میں رہنا نہیں چاہتا اس کے اوپر بہت ساری ریسپانسیبیٹیز آ گئی ہیں اس کے بہنوں کی اور اپنے خود کی ریسپانسیبیٹی لینا وہی اس کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کچھ نہیں ہے اور اس کے جو بوہ جی ہے وہ بھی اس کا کچھ خیال رکھتی نہیں ہے تو یہ جو کیاریکٹر ہے بہت ہی آنسٹ ورنیابل کیاریکٹر ہے یہ اور زندگی میں لوگ جیسے سیکھتے ہیں اور بڑھتے ہیں یہ بھی اب سیکھ رہا ہے پر اپنے اومر کے لیول کو نہیں اسے زیادہ اس کو سیکھنا پڑ رہا اپنے اپنے تیار کرنا پڑ رہا ہے اور یہ فیلم میں اسی چیز کو ایکسپرو کرتی ہے کیسے یہ اپنی سوسائیٹی جو ہے ایسے ویک لوگوں کا فائدہ کیسے گلت فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں یہ سب کے بارے میں یہ فیلم کیونکہ وہ بہترین ایکٹریس ہیں اور ان کا جو کیاریکٹر ہے ایک میریڈ لیڈی کا کیاریکٹر ہے جو کی سیکشولی پرامسکیس ہے اس کے کافی افیرز ہیں اپنے اومر کے آدھے لڑکوں کے ساتھ وہ ریلیشنشپ کرنا پسند کرتی ہیں اب یہ بات کہتے ہوئے بھی عجیب لگتی ہے تو سوچئے اگر ہم اس کو جب اس پہ کہانی بنائیں گے فلم بنائیں گے تو کتنی آسانی سے چیپ ہو سکتی ہے وہ تھوڑی اشلیل ہو سکتی ہے تو اس لئے بہت امپورٹن تھا کہ ایکٹریس ایسی ہو جو اس کام کو ڈگنیٹی سے کر پائے اس کاریکٹر کو ڈگنیٹی دے سکے اور اس کے لئے میرے خیال چھلپا was the ideal choice کہ انہوں نے جس ڈگنیٹی سے اس کردار کو نبھایا ہے آپ کو کہیں بھی فلم دیکھ ایک چیپنیس یا کچھ فلگاریٹی آپ کو نہیں لگے گی فلم میں and that is a huge compliment to an actress of ڈگنیٹی بی اے پاس جب ہم دلی یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے تو ایک کورس ہوتا ہے بی اے پاس کورس ویڈور دیو رسپیک تو دی کورس پر اکثر ایسا ہوتا تھا کی جس کو آرنرز نہ مل پائے وہ بی اے پاس کورس کرتے تھے کیونکہ وہ آپ سپیشلائز نہیں کرتے ہیں کسی ایک کورس میں بیسکلی مکیش مکیش جو ہے اسے ملا ہے بی اے پاس کورس اور اس کی زندگی کی بھی کہانی ہے کائنڈ آف بی اے پاس کورس گوڈ فور ناثنگ اکسر ویڈ دار تھوٹ فلم میں جو میرا کھردار ہے اس عورت کا نام ہے سارکہ سارکہ دلی کی ہائی سوسائیٹی شادی شدہ عورت ہے اور بیسکلی آج کل مطلب آج کل کافی ساری انہاپی میریجز ہیں ریزن ان کے کچھ بھی ہو سکتا ہے سارکہ اس وانی مومن جس نے شاید یہ بولا کہ میں انہاپی میریج ہے بی یا ایم ناثنگ موسیقی اپنی جگہ پہ بہت سہی ہیں اس کا صحیح غلط کا جو پیمانہ وہ بہت الگ ہے بہت ہی سندر عورت ہے اور پروما میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کو ڈائین کہتے ہیں کنجری کہتے ہیں اور یہ سب وہ سب کہتے ہیں لیکن بہت ہی اٹریکٹی وومن ہے اس کے بارے میں کچھ بہت مگنیٹک ہے کہ آپ اس کی طرف کھیچے جلے جائیں گے آپ رکھ نہیں پائیں گے بی اے پاس ایک ایسی فلم ہے جو آپ کو اس سنیمیٹک ایکسپیرنس کی جو جرنی ہوتی ہے اس کے ثروں لے جائے گی جب آرڈینس قدم رکھے گی ہال میں اور جب وہ وہاں سے نکلے گی کچھ ہوگا جو اس میں بی اے پاس بہت ہی بریف فلم ہے ہندوستان میں آرڈینس 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 آرڈینس